پنجاب کے کپتان کی ٹیم فائنل پی ٹی آئی نے تائیس رکنی صوبائی کابینہ کا اعلان کر دیا پندرہ وزارہ کو محکمے مل گئے آٹھ کا فیصلہ ہونا باقی میاں اسلم اقبال پنجاب انڈسٹریز کامرس اور سرمایہ کاری کے وزیر مقارر ڈاکٹر یاسمین راشد صوبائی وزیر صحت بن گئی عبدالعلم خان کو بلدیات کے ساتھ سینئر وزیر کا حوضہ بھی مل گیا محمود الرشید ہاؤسنگ اور پبلک ہیلتھ انجنرنگ کے وزیر ہوں گے مرادراز کو محکمہ سکول ایڈوکیشن کی وزارت سانف دی گئی راجہ بشارت قانون اور پارلیمانی امور کے وزیر ہوں گے مخدوم حاشم بخت کو وزیر خزانہ پنجاب بنا دیا گیا سمی اللہ چوہدری کو وزیر خوراک پنجاب کا کلمدان مل گیا فیاض الحسن چوہان کو وزیر اطلاعات اور کلچر لگا دیا گیا یاسر، ہومائیوں، سرفراز کو ہائر ایڈوکیشن اور ٹوریزم ڈپارٹمنٹ کے محکمے مل گئے تیمور خان، امور نوجوانان اور سپورٹس کی ذمہ داریاں سنبھالیں گے راجہ راشد حفیظ کو ریونیو کی وزارت کا کلمدان چونپ دیا گیا محسن لغاری، وزیرہ پاشری، انصر، مجید، لیبر اور مین پاور کے وزیر ہوں گے سبائی کابینہ کے آج وزراء کو ابھی ذمہ داریوں کا انتظار محمد سبتین، صدار آصف نقعی اور حافظ آمار یاسر کابینہ میں شامل ملک نومان لنگڑیال، حسن اندریشک، ملک محمد انور، چودری زہیر الدین، حاشم ڈوگر کے میک میں پائینل نہ ہو سکتے پنجاب پولس کے سربراہ کو بھی تبدیل کرنے کی تیاریاں وفاقی حکومت نے تین ناموں کا پینل پنجاب حکومت کو بھیج دیا محمد طاہر خان، خالق، داد، لک، فیصل شہکار کے نام آئی جی پنجاب کی لسٹ میں شامل حتمی منظوری وزیراعلا پنجاب دیں گے مرکزی جمعیت اہل حدیث کا سزارتی انتخاب میں اپوزیشن کے امیدوار کی حمایت کا فیصلہ الیکشن میں دھاندی کو بے نقاب کرنے کے لیے پارلیمانی کمیشن کی تشکیل کا بھی مطالبہ عام انتخابات کے نتائج انجیرنیر تھے سینٹر پروفیسر ساجد میر کا مرکزی مجلسے عاملہ میں خطاب آلنڈ میں گستاخانہ خاکوں کی اشاعت کے خلاف مضمتی قرارداد منظور سپریم کورٹ کے حکم پر میر لاہور متحرک ہو گئے مال روڈ کے بڑے حصے سے بینرز اتار دیے گئے لیکن مکمل صفایہ نہ کیا جا سکا سپریم کورٹ ریجسٹری کے قریب ہی سیاسی جماعتوں کے بینرز کا حال موجود بطی چاک، مہنی روڈ، بھاٹی چاک میں بھی سیاسی جماعتوں کے فلیکسز دیکھی جا سکتی ہیں اور ایشیا کپ کے لیے قومی کروکٹ ٹیم کے تربیتی کیمپ کے لیے 26 کھلاریوں کا اعلان کھلاریوں میں سرفراز احمد، فخر زبان، امام الحق، بابر آزم، شاہب ملک، شاداب خان شامل محمد نواز، زیمات وسیم، حارش سحیل، جنید خان کو بھی بلاوا ٹریننگ کیمپ آرمی سکول آف فیزیکل ٹریننگ میں لگایا جائے گا